ایک واپس سے آپ سبی کا بہت شواغت ہے جہاں دوستو بیہار ویدھان سبح چناب 2020 کے لیے کیا آنکڑے بنتے نظر آ رہے ہیں اور کس پارٹی کو کتنی سیٹھ جا سکتی ہے اس پر کون بنے گا مقمنتی 2020 کے لیے کیا کہتا ہے سروے جہاں دوستو سب سے بڑا سروے جو ہے وہ نکل کر آ رہا ہے اور سب سے بڑے سروے میں سب سے زیادہ نقصان بی جی پی کو دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بی جی پی جو ہے گڑ بندن یہاں پر ٹوٹ رہے ہیں اور حالی میں جو یہاں پر بڑی کبر ہے کہ لگ پی جو ہے الگ سے چناب لڑے گی کیونکہ بی جی پی اور یہاں پر جیڈیو اور لگ پی کے سرکار ہے لگ پی نیتا چراغ فاشوان نے سابطور پکا ہے کہ بیہار ویدھان سبح چناب جو ہے وہ ہندو مشلوق پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو مددے ہیں ان پر یہاں پر بکاس کے ازنڈ پر یہ چناب لڑا جائے اس لیے انہوں نے سابطور پکا ہے کہ وہ اپنا گوشنا پتر چھے مہینے پہلے ہی زاری کر رہے ہیں اور اب وہ پوری سیٹو پر اکیلے چناب میں ہوں گے اب کہیں نہ کہیں بی جی پی سے الگ ہونے والے ہیں ایسی خبر یہاں پر نکل کر آ رہی اس سے پہلے نیتش کمار نے جو یہاں پر بڑا قدم لیا تھا کہ پرشاند کسو جو کی راجنیدک کار مانے جاتے ہیں بیہار کی دو ستیتالی سیٹو کیلئے یہ راجنیدک کار کافی مہت کون ہوتے ہیں اکٹوبر میں چناب ہونے ہیں لیکن ابھی سے سیاسی جو ہے سمی کرن یہاں پر بننے سرو ہو چکے ہیں اس سے پہلے اگر بات کر تو راجن سوا چناب بھی اسی مہینے ہونے والے ہیں اور بیہار کیلئے اگر بات کریں تو پانچ سیٹو پر چناب ہونے ہیں اور بیہار کی ان پانچ سیٹو کے آقرے دکھائیں تو یہاں سے اگر بات کریں تو جیڈیو جو ہے وہ یہاں سے ایک سیٹ بیجی پر ایک سیٹ اور یہاں پر اگر بات کریں تو آٹھ جیڈی یہاں سے دو سیٹ نکال سکتی ہے یہ آقرے نکل کر آرہے ہیں راجن سوا چناب 2020 کے لیے بھی یہاں پر بیہار کے لیے جو آنکرے بن رہا ہے اس سے پہلے اگر بات کریں تو بیہار کے اندر کیا مددہ ہو سکتا ہے بیہار بیدان سبت چنافت لیے کیونکہ اب ہندو مشلم نہیں بلکہ وکاس کے مددے پر چناف لڑا جائے تو سب سے بڑا مددہ بیروزگاری کا مددہ ایک بہت مائٹمون مددہ ہونے والا ہے اور اس ور کہیں نہ کہیں سیاست زمین کرتر ابھی سے گرما چکے ہیں اس سے پہلے جو ایک بڑی خبر بڑی ریلی کی گئی تھی مہاریلی جو کہ ندیش کمار کے جنم دن پر یہ کی گئی تھی اور کہیں نہ کہیں اس ریلی کے دوارہ اب سنکت بھی دکھنے لگے ہیں کہ بیہار میں کیا ہونے والا ہے کیونکہ ریلی میں اتنے لوگ جھٹے نہیں جتنی امید کی تھی اور اگر بات کریں تو کہیں نہ کہیں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس ریلی کے بعد کافی کچھ بدل جائے گا اور کافی کچھ یہاں پر ہلچل جو ہے وہ تیز ہو جائے گی لیکن جو جیڈیو ہے کار کرتا ہے انہوں نے اس طرح کی بیوستہ نہیں کی اور اس کو لے کر اب انمال لگایا جا رہا ہے بیار کے اندر کیا تصویر بن سکتی ہے تصویروں میں صاحب طور پر یہاں پر پوشٹر وار بھی دیکھنے کیوں مل رہا ہے کس پرکاہ سے ایک دوسرے پر کٹھاپچ کیے جا رہا ہے پوشٹر وار کی دوارہ اور اب تو سیدھے طور پر مہاریلیاں بھی آیت کی جا رہی ہیں اور مہاریلیوں کے تروں ایک دوسرے پر یہاں پر بپکچ نسانہ سادرہ ہے لیکن اگر بات کرے تو بی جی پی کے لیے کیا کچھ ہونے والا ہے آنے والے چناب کے لیے کیونکہ بی جی پی نے اب تک جو چناب لڑے ہیں اور چناب جو ہے راشتے مددو کو لے کر یہاں پر بی جی پی راجیوں میں پہنچی تو اس کے بعد بی جی پی کو جم کا نقشان ہوا ہے اب تک بڑے جو کام ہے تین تلاک دارہ تین سکتر رفیل ایک بڑا مدہ تھا این آر سی رام مندر اس کے علاوہ ناگرکتہ شنسودن یو بل ہے وہ کہیں کہیں کیا بیار بیدہن سبت چناب کے ل ہونے والا ہے اگر آپ کی جان کریں گے بتا دیں کہ پانچ اور نو میں بیہار بیدہن سبت چناب ہوں گے اور اگر بات کریں تو لگ سے ہی چناب لڑ رہی ہیں ایسی یہاں پر خبر نکل کر آ رہی ہے تو کیا جی ڈیو بی جی پی میں گڑ بندن ہوگا یہ بھی کافی مہت کون ہے ہوتا ہے تو کتنی شیوٹوں پر مان جاتے ہیں یہ بھی کافی مہت کون ہوگا اور اس کے بعد کیا تصویر بنتی ہے حالکہ یہ خبر ہے اور یہ یہاں پر جان کر نکل کر آ رہی ہے کنی تیس کمار اور مو� گڑ بندر رہے گا بیہار بیدہن سبت چناب کیلئے کے علاوہ بیہار بیدہن سبت چناب پر ایک اور جو ہے سکس بک کافی مہت کون بھومی کام ہے ہو سکتا ہے کیونکہ بیہار کے آنکڑے آپ کو دکھائیں تو دو ہزار بیس کے لیے جو یہاں پر آنکڑی نکل کر آ رہے ہیں کہ لگ بگ تیڑا کروڑ جو ہے بیہار کی پاپولیشن ہو سکتی ہے یہ آنکڑے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں پاپولیشن میں سکسا سے اٹھارہ فیزدی م ہے مسلم آبادی ہے اور یہاں پہ تیرہ سو چودہ فیزدی آدھا بوٹر کل ملا کر تیتیس پیتیس سیسدی جو بوٹر ہیں وہ یہاں پر قبل دو سموداؤ سے ہی آ جاتے ہیں اس لیاس سے کافی مہت کون ہونے والا ہے کہ او بی سی جو بوٹر ہیں وہ کس کے پکش میں جاتے ہیں اگر بات کریں تو ساٹھ سا ستر سیٹوں پر مسلم بوٹر نرنائک ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی جانگاری کے بیہار میں کل دو سو تیتالیس سیٹے آتی ہیں ایک سو بائیس سیٹوں پر پون بہومت کی سرکار بن جاتی ہے اور دوہزر پندرہ میں کیا آکڑے بنے دے دیکھئے یہاں پر جی ڈیو آر جی ڈی کانگریس گڑ بندن میں تھی اور اس گڑ بندن کو سرکار بنانے کا موقع ملا لیکن جی ڈیو بی جی پی سے سرکار میں آگئی اور اس میں لی پی ساملے لیکن لی پی آپ جو ہے یہاں پر کہہ رہی کہ الگ سے چناب لڑیں گی اور یہاں پر ایسی خبریں تھی کہ جی ڈیو بھی الگ ہو سکتی ہے تو کہنا کافی مشکل ہے کس بار گڑ ب بندن سے ہی تہ ہوگی بیہار میں کس کی بنے گی سرکار اور کون بنے گا بیہار میں نیا مکمنتری جانوستو اگر آپ کو لوگ سبا کے آکڑے بھی دکھا دیں تو بیہار میں بھارتے جند پارٹی سترہ تو بیہار میں یہاں پر جی ڈیو کی بات کے تو سولہ اور یہاں پر لوگ جند سکتی پارٹی یعنی ال جی پی نے چھ سیٹے حاصل کی اور یہاں پر کانگریس نے ایک سیٹ حاصل کی لیکن مہاراشت میں جس پرکار سے سرکار ہے کیا بیہار میں بھی اس پرکار کی سرکار بنے گی لیکن آکڑے اس پرکار کی بن سکتی ہیں آکڑے نکل کر آ رہے ہیں کی یہاں پر اگر بات کریں تو آر جی ڈی جو ہے وہ اسی سے بڑھ کر نبی سیٹوں پر پہنچ رہی ہے مطلب سید طور پر دس سیٹوں کا یہاں پر فائدہ آر جی ڈی کو ہو رہا ہے یہاں پر اگر بات کریں جی ڈیو کی بات کی تو ستر سیٹے پہلے بھی وہ ستر سیٹے اب تک ان کو مل سکتی ہیں اگر وہ گڑ بندن میں رہتے ہیں بی جی پی کے ساتھ تب یہ ستر سیٹ ملتی ہیں اگر گڑ بندن میں نہیں رہتے ہیں تو یہ آکڑا کم بھی ہو سکتا ہے اگر بات کریں کانگریس کے لیے تو کانگریس کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے لگوکہ دس سیٹوں کا فائدہ ہو رہا ہے سب سے زیادہ نقصران بی جی پی کو یہاں پر ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ بی جی پی جو ہے پرائشتی مددوں کو لے کر چنابی میدان میں ہوتی ہے اور کئی نے کئی جنتہ کو یہ پسند نہیں آتے ہیں اس کارل سے اگر بی جی پی جو ہے اپنے رویے میں اپنے جو یہاں پر بچن پتر ہیں یا اس کے انوشار جو یہاں پر صحیح مددے ہیں جن میں ویروزگاری مددہ ہے یا پھر جو نئے مددے نوکری کا بڑا سوال ہے اور کئی نے کئی بیہار کے اندر اس طرح کے مددے اگر لے کر جاتی ہے تو پھر کئی نے کئی بی جی پی کا جو آنکرہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور کچھ سیٹیں آنے کے ایک ہاتے میں جا سکتی ہیں کیونکہ آنے بھی کافی مہتمون ہوگا کہ وہ کس کو سمرتن دے گا لیکن کہہ سکتے ہیں کہ ب جانے والا بقتی بتائے گا لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے بیہار میں کتنی سیٹیں کس پارٹی کو جا سکتی ہیں اپنی رائے کامل باکس میں رکھئے کیونکہ آپ کی رائے بھی کافی مہتمون ہے اور اگر آپ نے چین کو سسکائب نہیں کیا تو کل لیجے تاکہ آنے والی جانگاری کا نوڈشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے